حافظ آمنی فہداد فرمائے قدرت مولانا حمداری حافظ محمد صدیق صلی اللہ والقدرت اللہ والحبت اللہ والعزمت اللہ والسلاة والسلام عن عاما لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا شریعة بعد شریعتی ولا رسالة بعد رسالتی ولا کتاب بعد کتابی ولا نبی بعد اعوذ باللہ بسم اللہ رحمن الرحیم موسیقی 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 آسمانِ دنیا پر جو آیا رمضان مبارک و مہینہ تھا اور انہی اتاق راکوں میں اللہ نے قرآن کو نازم یہ بڑی بابرکت بارونت باعزت راتے ہیں دیکھئے ہر چیز میں اللہ نے سرداری رکھیا ہر چیز میں اللہ نے درجہ بہ درجہ ہر چیز کو رکھا ہے اگر دین دیکھیں دینوں میں میرے پیارے پیانبہ نے فرمایا اگر سنگل ایام ہے تو وہ چھوے گھنی رکھیا اگر سرداری ملی ہے تو چھوے کے دن کو ملی ہے مہینے سارے افضل عظمت آلے ہیں آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ میں محمد الرسول اللہ کا مہینہ اور میرے قاقہ نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ سبحان اللہ ہر چیز میں اللہ نے سرداری عظمت رکھی ہے رسولوں میں دیکھیں تو پھر بھی درجہ بہ درجہ سارے نبیوں کو رسولوں میں سے اللہ نے چار نبیوں کو چنا اور چاروں نبیوں کو اللہ نے سارے نبیوں پر فوقیت اور عظمت مقام عزت جہو جلال خلندی شان و شوقت مقام ان چاروں میں سے اللہ نے ایک نبی کو چنا ہے وہ سید الرسول ہے فقر الرسول ہے حادی الرسول ہے سرور کونین ہے امام المتبین ہے امام المواحدین ہے وہ بطر ترجہ ہے شم شم زرہا ہے وہ خوش کوسر کا ساکھی ہے جو میں معاشر کا شافی ہے وہ سرطاج الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اتہا رمضان فردار کا مہینہ سارے عظمت اور والا ہے مگر ان پانچ رانتوں کے کیا کہنے ہیں جو آخری اشرے میں تاعت رہتے ہیں جن میں قرآن نازل دیا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو صحیفے دیئے کتابِ مخشی اور قرآنِ قرآنِ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ حَاظَا لَقِسُّهُ فِي الْقُولَى سُبُّ فِي اِبْرَاهِيمَ وَغُسَا میرا گنابر ہم نے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی صحیفے دیئے تھے حضرت ابراہیم حریر اللہ کو بھی صحیفے عطا دیئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کتابی ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتابی شکر میں انجین ملے حضرت دعوت علیہ السلام کو زمور ملی اللہ نے کتابیں نازل کی اور یہ ساری کتابیں جو نازل کی گئے ہیں نبیوں کو ملی ہیں تاکہ رمضان مبارکہ ہی نہیں لاتا مگر یہ اعزاد یہ مقام یہ عزت یہ رفت یہ بلندی یہ جہو جلال یہ شان و شکر یہ مقام یہ عزت یہ رفت یہ درجہ یہ عزت یہ ملدی اگر نظر آتی ہے تو قرآن کریم کو نظر آتی ہے قرآن کریم رمضان مبارکہ آخری لاتو ملاصدہ قرآن کریم سے ہم کچھ دیں قرآن کریم قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن یہ بتا تو کب نازل ہو آئے کس مہینے میں نازل ہو آئے کون سی راتوں میں نازل ہو آئے تجھے کون سا فرشتہ لے کے آیا ہے جب میں قرآن سے پوچھ کروں تو قرآن مجھے بتاتا چلا جاتا ہے رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے جب میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ قرآن کریم ہوں تو کس مہینے میں آیا ہے قرآن بھول کے کہتے شہر رمضان اللہ ارزلہ فیہم قربان سبقی سبحان اللہ سبق و شوق محبت و رقیدت میں دیں انشاءاللہ آج کی رات جیسے بھی بڑی مبارک رات ہے اور یہاں کا بیٹھنا کل قیامت کے دن پتا چلے گا ممکن ہو یہ اللہ کی علم میں ہے ہو سکتا ہے ریل عطل قدر کی رات ہے آج ہی ہوگا یہ تو میرے والی کو پتھو میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتایا ہوں تو کس مہینے میں آیا قرآن نے بھول کے بتایا کہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں آیا ہوں میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کون سی راتوں میں آیا ہے شبے میں رات بھی ہے شبے برہات بھی ہے لیلہ تُو قدر کی رات بھی ہے راتے تھے بڑھیں بڑھی عظیم ہے تو کسے رات بھی آیا ہے قرآن نے لیلہ تُو قدر کی راتو میں آیا ہوں علیہ انسان اس رات میں عبادت اور ریالت کرے تو ہزار مہین سے نفضل ہے بڑھی با مبارک کے بڑھی عظمت والدعات ہے میں نے قرآن سے پوچھا پھر قرآن مجھے یہ تو بتا تو خود چل کے محمد الرسول اللہ کے دامن میں آیا ہے یا تُو قرآن پر لے جی آیا ہے یہ تو بتا قرآن کے دیو اللہ زیم ناظر لگی ہے روح الامین میں خود چل کے نہیں آیا بلکہ مریوں کا سردار سیر الملاقہ روح الامین فرمایا مو مجھے لے کے آیا ہے رب العالمین مجھے بھیجائے جبریل کے ہاتھوں میں آیا ہو میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن آیا بے جبریل مادل ہے یا نہیں امین ہے یا نہیں امانت دار ہے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو بھوچنی چوگیوں بعد میں لوگوں نے بات بنانی نہ شروع کر دیوں قرآن کہتا نہیں نہیں اگر میرا تعرف کرنا ہے میرا تعرف کرنا ہے اگر مجھے دیکھنا ہے تو صورت البقرؑ کی اقتداد دیکھنا قرآن کے تعلق شیام فرمایا یہ حروفیں وہ قطعاتیں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ان کا معنی میرے سوا کوئی نہیں جانتا مگر آل مفسرین نے اس کا معنی یوں کیا ہے اللہ فرمانا چاہتے ہیں علیف سے اللہ لام سے جید رہی ہے امیر مین سے محمد گاچی کے آنکھوں صل اللہ علیہ وسلم محدیث بھی سنتے رہا کر کیا آپ نے فرمایا بدبخت تین انسان میرے آقا نے دعا کے تھی جبریلِ امین نے جبریلِ امین نے دعا کی میرے آقا نے آمین کہا تھا وہ میں کیا تھا یہ بھی تھا اللہ کے مہمبر جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ کے اوپر خود احباد نہ پڑا جائے وہ بھی انسان بدبخت ہے اور وہ بھی انسان بدبخت ہے جو رمضان و خبار کا مہینہ پایا جو اپنی زندگی میں اپنے پڑے والدین کو پائے اور اپنی بخشی چلو بخت ہے تین انسان و پاکستانی ہے لیا کہلیل جبریل محمد مقلاป مکلا سمجھ نہیں آئی ہم عربی نہیں ہیں ہم عجمی ہیں ہم پاکستانی ہیں عربی کو نہیں جانتے اللہ فرماتے ہیں سن پھر میں تجھے سمجھاتا ہوں میں تجھے بتا علیم سے اللہ لام سے جبریل مین سے محمد وہ آگے اللہ تین قسمیں کھائیں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں بھیجنے والے رب کی قسم ہے لانے والے جبرین کی قسم ہے جس شخصیت پہ نازل کیا جار ہے وہ مقے کا دوڑی حقین ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ آمنہ کا لان ہے وہ بدر دجا ہے وہ شب سے زبا ہے وہ سرورے کونے ہیں وہ امام العمیاء امام الہتبین امام المواحیدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آتا ہے جس طرح فرمائے میں ہمین ہو امانت والا ہو دیانت دار ہو اسی طرح جبریل بھی امانت و دیانت داری میں بھولا ہو جبریل بھی امین ہے اور اگر فرمایا آمنہ کلال محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہو تو اسے بڑا بھی امین کائنات میں نہیں ہے میرے پیارے کرمبر محمد الرسول اللہ نے جب اعلان یا نبورت کیا میرے آتانی کو ہی صافہ پہ کھڑا ہونے کا تھا اوہ اے مکہ کے لوگوں فرمایا میں نے چالیس سال کباری اندر بھولایا ہے آپ نے میرا بچ پر بھی دیکھا ہے آپ نے میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے آپ نے میری جوانی بھی دیکھیا ہے میری زندگی کے نشب و فرق بھی دیکھیا ہے میرا اٹھنا بھی دیکھا ہے میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے میری خلوت بھی دیکھیا ہے میری جلوت بھی دیکھیا ہے میرا سفر بھی دیکھا ہے میرا حضر بھی دیکھا ہے میرا اٹھنا بھی دیکھا ہے میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے میرا گھر میں آنا بھی دیکھا ہے تازہار میں جانا بھی دیکھا ہے دوستوں کی محفل بھی دیکھیا ہے پوشیدہ مل مدلس میں فیل بھی دیکھیا اے مکہ کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ جرابنا قلقہ مرارا آپ نے مجھے کیسے پایا سچا پایا یا جھوٹا پایا حقہ کے سارے ملکہ لگے نال نال لگے برمبر محمد رسول اللہ فرمایا ہم نے ایک بار نہیں جراب قلقہ مرارا ہم نے ایک بار نہیں آزمایا دو بار نہیں آزمایا تین بار نہیں آزمایا جرابنا ہم نے بار بار آزمایا جا پھر پایا پھر سچا پایا ملکہ برمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامی نمبر سے پہلے مکہ کی گھنیا اور بازار وہ پوچھوں میں جلتے اور کرتے ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مکہ کی برمبر محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں دے کے لیے نہیں کہتے کہ آمنا کا نحاق جا رہا ہے عبداللہ کا جن جا رہا ہے مکہ کا جوڑے یتین جا رہا ہے ملکے دیتے ہیں میرے آنکھوں کو دیتے ہیں یہ امین جا رہا ہے امانت دار جا رہا ہے دعوہ کے رب کی قسم اس پائنات پر اس بھردی پر اس زمین پر فرمایا ہم نے محمد صبر کی امین نہیں دیکھا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس کتاب کو پھیلنے والا رب کی امین اور امانت دار جا رہا ہے وہ جو اس کتاب کو جبرائی امین کی آیا ہے وہ موڑیوں کا سردار ہے حسین الملکہ اور ہل امین ہے قرآن کے دیو بھی امین ہے اور اس شخصیت میں قرآن رہا ہے وہ بھی امین ہے اس لیے رب بھی امین جبرائیل بھی امین اور قرآن جیسی عظیم کتاب عظیم ہے میرا پیام بھر بھی امین ہے اس کے اندر کوشک و شبہات و نیجرے تھے قرآن کے تحاق پر زالی کل اتعاب لا غیمی مفیم اور برنے والے اس کی اطلاعبت کرنے والے اور وجد میں آگے دن رات میں اطلاعبت کرنے والے اس میں شاکھ نہ کرنا شکو نہ کرنا اس کے اندر شک و شبہاتی کوئی بھل گئے جن میں لارے کو رب بھی لارے اپنی ذات درے جبری بھی لارے میں محمد رسول اللہ کی ذاتی ادھار بھی لارے اور بے اے میں اللہ خرمتے میں بھی اللہ جبری علم بھی اللہ جس شخصیت میں قرآن کرے اور میرے کتاب ساری کتابوں سے آلہ اس لیے میں نے اور قرآن سے پوچھا مجھے بتایا چلا گیا ہے میں لہلہ تل قدر کی باتوں میں نازل ہوا ہوں اللہ جیب مجھے لالا محمد قرآن کے میں محمد رسول اللہ کی ذاتی ادھار پہ نادر ہوا ہوں کہنے والوں نے تو بھرہ پوچھ کیا ہے کہ نابی غالا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اس کا انگتہ اس نے چھلا لیا میں لانا اللہ خرمتے میں مکہ کے بھرونے بھر باتیں کیے مانید گھرنے لگا اور تو بھرنے لگا شے بھرنے لگا سر دار بہتر علیس عمیر کبیر گھرنے لگے اکر قرآن مازونہ کنار اکر 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 تلتا وہ مالدار بھی ہے زمیدار بھی ہے جبیر دار بھی ہے نائیس بھی ہے مالوں سر کے اندر خنابی والاکہ اللہ ہے اگر یکی تو آمین لکی ابو جہال کو ملتی اگر یکی تو آمین لکی نہیں ہوتی موسیقی 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 اوہ بھی کافی ساتھی تھے آج مجلس اور محق کا حصہ نہیں بلیں دنیا کو چھوڑ کے بلکہ بلکہ آدھر جہان میں جاپ اوچھے ہیں دعا ہے اللہ ہم کی قبروں کو حمی فرمائے جندت الفردوس میں اللہ ہم کو اللہ مقام نصیر فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرمائے اب بلا تاخیر ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں حضرت استاد محترم قاری قرآن شیر و زبان واضح علیہان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب اللہ نے ان کو آغاز بھی دیا ہے ترنم بھی دیا ہے تسلسل بھی دیا ہے اور آباب کے شرینی بھی ہے انساء اللہ میابین کو دعوت سفر دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موافی زمین بیان کریں جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب